اسلام علیکم ویڈرز کیسے آپ لوگ امید کا دسر بٹیک ہوں گی خیرے سوئے گی ادھائی کم ٹومار چینل ویلکم ٹو انتہا ویلوگ آج شیئر کر رہی ہی میں آپ ساتھ دعوت کا ویلوگ تو یہ میرا رمضان کا فرس ویلوگ ہوا آپ ساتھ اور بہت مصورفیات کے بعد میں آپ ساتھ یہ ویلوگ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ رمضان شریف آ جاتا ہے تو بہت مصورفیات ہو جاتی ہے روزے افتار کی بھی اور بہت روٹنگ آپ بھی پوری چینج ہو جاتی ہے جسے جانسے مجھے بلکل بھی ٹائم نے ملا کہ میں اپنے ویلوگ ساتھ سے شرک کر رہا ہوں یا آپ لوگ کی ویلوگ پر آؤں تو یہ میرا رمضان کا فرس ویلوگ جو میں آپ ساتھ شرک کر رہی ہوں اور یہ دعوت کا ویلوگ تھا جو ہمارے دعوت تھے تو ہم نے ہی افتار اسٹا پاڑی ساتھ جب ہوتی ہو گئی افتار پاڑی ہو گئی یا ساتھ ہی ساتھ ہم نے چہری میں بھی پاڑی کر رہا تھا تو ہم نے پوری ٹیٹلز آپ کو بتاتے چلوں گی اگر آپ نے میچروں کو پہلے سبسکرائب نہیں کرتا پریس پہلے سبسکرائب کرتے بیل آکم پریس کرتے ہم نے ہر نوٹیفیشن آپ تک پہنچ جائے گی ہم آتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف تو سارے افتاری تیاری تھی ہم صبح سے لگے ہوئے تھے تو وقت پہ ہم نے انجام دے رہی تھے تو یہ جو وقت ہے نا یہ ہے ویلوکر افتار کے وقت کا تو سب بیٹھ کے انتظاری کر رہے تھے افتار کے لیے میں نے کہا چلو جب تا تھوڑا ویلوگ شوٹ کر لیا جارہا آپ سے شیئر کر لوں میں تو کیا کیا چیز میں نے بنایا کیا کیا چیز ایٹ کر رہی ہے یہ آپ کو ڈیٹریلز سے بتاتی چلتی ہوں پر ایسی بھی آپ سے شر نہیں کر سکتی کچھ بزار سے منگوایا تھا کچھ گھر میں بنایا تھا کیونکہ گیس ایشو اتنے ہو گئے ہمارے گھر میں مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا کیسے بندہ ہر چیز پریپیر کرے یا شوٹ کرے کیونکہ گیس کے بہت ایشو ہو گئے رمضان شریف میں اور ہماریا تو سہری میں بھی اکثر گیس ہوتی نہیں چاہتے یہ تھے ہمارے افتار میں دہین بڑے میں نے بنایا تھے گھر میں چینہ چارٹی سفیج ہو لیتے آلو کی بھجیہ یعنی کہ آلو کے پکوڑے بنایا تھے باقی بزار سے ہم نے بیکری سے ہی چکن سموسہ تھے یہ چینیس رول تھے ساتھ میں ہی اور آساتھ میں ہی میں نے بنایا تھا بیو بریانی تو بہت مزید کی بیویمی سی بیو بریانی بنایا تھا جب اعتمام ہوتا ہے تو یہ آپ کوتا ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں آپ اتنی چیزیں ایڈ کر لیں صحیح ہے اور میں نے بیوکی ادھا سائٹیم سے سب چیزیں رکھتی تھی سب کو ہر چیز ملے اور بیو بریانی بھی بہت مزید کی یمی سی بنی تھی ساتھ میں ہی خجورے تو تب تک دستخان میں نہ ہو اور افتار کے ٹائم تو رمضان لگتا ہی نہیں ہے تو خجورے رکھی بھی تھی ساتھ میں ہی تھے ہمارے پاس آلو کے سموسے بہت مزید کی یمیسے بزار کے سموسے ہوتے ہیں بہت مزید کی یمیسے لگتے ہیں گھر کی بہت مزید کی لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو رائتے وائتے وہ تھے اور یہ کچھ پکوڑے بنا لیتے ہیں پھر بیسن بجتا ہے بھجیہ کے پکوڑوں کے ساتھ تو آلو کے پکوڑے کے ساتھ تو میں ہم کیا کرتے ہیں میں نے کیا کرتا ہے سمہیں ہم نے میرے پیسن بنا لیتے ہیں کچھ فروت تھے یہ تھا افتار کی ارنجمنٹ تو یہ افتار کی تیاری تھی اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ سب مل کے ایک ساتھ افتار کھولتے ہو اور سب ایک یہی وقت ہوتا ہے جو تھے لمبہ دستہ بشتے والا تو کون کوئی کب آ رہا ہوتا ہے کھانا کھانے کسی کو الگ کھانا ہوتا ہے یا کوئی دیر سے آ رہا ہے تو الگ اس طرح سے الگ الگ ہوتا ہے لیکن جب دعوتیں ہوتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ دستہ سجاتے ہو دعوتیں ہوتی ہیں سب آپی گھروں میں آتے ہیں رہنا کے جن جاتے ہیں اور بہت شکر ملہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ بھی بڑی مشکل سہ رہے ہیں پھر بھی سائے تیاری کر کے رہیتے ہیں سیٹنگ کے ساب سے اور اللہ سب کی ہی دستہ خان ہی سجاتے رہے ہیں اور بھی کہتے ہیں آپ لوگ بھی دستہ خان ہی سجھ رہیں گے اور اعلیٰ کہ ان کے رمضانوں کی برکتیں ان کے سب کی گھروں میں ہی اور اللہ خیر خیر سے یہ رمضان بھی گھزر گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے آخری عشرہ ہے یہ ساتھ میں ہی اس سب احتمام ہو ہو تو ہو جاتا ہے پر ساتھ میں ہوتا ہے ہفتار تفریح بہت ہو جاتی آپ وقت پر جتنا آپ بناتے ہیں آپ کو بنانے بعد بڑھتے 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 نکلتے اور جتنا ہی سجا ہوتا ہے اس کے بعد حد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے افتار کی بڑھتنوں کی دھونے کی تو یہ تو آپ سجا لیتے ہیں سرا ہر ایک سرف کرنا یہ کرنا لیکن نور میں بھی بڑھتن ہوتے لیکن افتار کے بعد جو بڑھتا نکلتے ہیں اف اللہ اس کو تو بندہ سمٹ سمٹ کی تھن جاتا ہے اور سہی چیزیں تھی اور بیٹی بھی انتظار ہی کر رہے تھے افتار کا وقت ہونے ہی والا تھا اور سب اینا باتوں میں لگے تھا میں اپنے شوٹ میں کریتے ہیں فارغ ہو کہ میں وائس آور کر رہی ہوں اپنے چینل کا کہ اینا اپنے چینل میں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کافی ٹائم ہوگے آپ ساتھ کچھ بلوک شیئر نہیں کرے میں نے اور یہ تھا میرا افتار اور ساتھ ہی جو چیزیں تھیں تو ساتھ میں ہی باربری اور ماریا رات کو باربری کا اتمام بھی تھا اور بھائی جو دوست نے وہ لے کر آگئے تھے خلیفہ نان کھٹائی تو خلیفہ نان کھٹائی کس کو نہیں پسند بہت ہی مزے کی یمی سی ہوتی خلیفہ نان کھٹائی اور اس نے جو فلیور ہوتا ہے دیسی گھی میں بنابج ہوتا ہے بہت ہی ہمیں لگتا ہے جب میرے بھائی جاتے ہیں تب وہ بھی لاتے ہیں بھائی جب جاتے ہیں گھومنے آوٹنگ آوٹنگ میں وہ بھی لے لے کر بہت آتے ہیں بھائی کے دوست بھی گہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لی گفت کے طور پر یہ نان کھٹائی لے کر آئے رہے اور بہت ہی مزے نان کھٹائی ہوتی ہے ہر ایک بائٹ میں آپ کو اس میں بگا میں ملیں گی اور بہت سوفٹ ہوتی ہے اور بہت ہی یمی سی لگتی تو میں نے کہا کیوں آپ ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں ساتھ ساتھ یہ نان کھٹائی تو سب گینا بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تو میں آپ ساتھ کر رہی ہوں آکھ دکھاؤ اگر جس نے نہیں کھائے تو وہ بھی ضرور ٹرائے کرے خلیفہ کی نان کھٹائی بہت یمی ہوتی ہے اور ماشر سے لائے بھی زیادہ تھے ہم لوگ انہیں کیا کریتی دیسی ہی کی بنی ہوتی ہے تو میں نے ان کو ایک برائی جو کنٹینر ہوتا بھائی بھائی سب چائے کے ساتھ چائے بھائی 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 مزی کی تھی ہم نے اور یہ تھی میرے نان کھٹائی اور ساتھ ہی جو تھا سہری کا وقت ہو گیا تھا اور میں نے کھڑا تھی بار بی کی ہوتی نہیں تو میں نے کیوں کچھ ایسے آرینجمنٹ کیا جائے جو دعوت میں ادھ ہو بھی جائے سہی اور انسان رہنا انجوائی بھی کر لے تو یہ میں نے کہ رہنگ باربی کیوں کر لیتا رہنج کے وقت میں نے تیسائی مہمان کو آرینج کر لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ریسی پی میں نے ریپورٹ کر لیے اور کیسے ہو سکتا ہے میں کوئی ریسی پی نہ آپ کسی نہ کروں دیر سے بھی ضرور ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس کی ریسی پی چاہیی تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائی کہ میں نے کری تھی سہری میں جو سہری یعنی کہ جو ٹائم ہوئی جاتا بابی گرنے بیٹ تو تین چار بزی جاتے تو اس طرح ہی سہری کا وقت بھی ہو جاتا بہت ہی مزا تھا افتار پارٹی میں ساتھ میں سہری میں سب سب مل جو کے بیٹ تے اور بہت اچھی باتیں بھی ہوتی تفریح بھی ہوتی شکر میرا بھی ساتھ کام بھی بہت ہو جاتا ہے سب رکھ نہ لگانا سمٹ سپ کو اٹھ آنا تو یہ تھا میرا آج کا آپ کے ساتھ ولوگ رمضا کا فرس ولوگ کافی لیٹ سے آئی میں معذرت کے ساتھ لیکن مسروفیات ہی کچھ ایسی ہو جاتی کہ ٹائم نہیں ملتا بہت ہو گیا کیونکہ میری بھتی جی جی بڑی ہوتی جائے تو خوش رات کرتی ہے ہر کام سے پہلے آپ کو اپنا گھر دیکھنا ہوتا ہے پہلے اپنے گھر کو انسان صحیح کرے اپنی ذمہ داریا دے سب کچھ کرے اس کے بات ہی بندہ دوسرے کام بھی طرف توجہ دیتا ساتھ بھی سالات تی رائے تھا اور فرنچ فرائز بھی فرائے کر لی کیونکہ جب تک باربی کی ہو تھرگے ہو اور فرنچ فرائز رہا تو کچھ چیز ادوری ہی ہو جاتی ہے بہت مزی یمی سا چرگہ بنا تھا اس کی ڈی اپ ساتھ شیئر کر ہوں کہ اگر آپ پھلا پھسند آتا ہے سبس دیں اسے میری ہر نوٹیفیشن آپ پہنچ چاہے گی اور اگر آپ کو میرے اور بھی چھے چھے بلوک چاہے تو پلیس مجھے جوائن رکھیں مجھے سپورٹ کریں میرے مستصر نہیں کنٹینیو کر ساگی کبھی چوٹ کی بیماری بجا سے کبھی کسی اور بجا سے تو دعا خیرے میں اپنے ساتھ مستصر اپنی شرک کر تیرا ملوک اللہ حافظ